سلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریہ سے ہوں دوستوں آج آپ کے خدمت میں محبت کی بہت ہی آسان لیکن بہت ہی پاورفل تعویز لے کر کے حاضر ہوں محبت کے ایسی تعویز ہے کہ جب تک یہ تعویز دبی رہے گی تب تک آپ کا محبوب آپ کے مٹھی میں قید رہے گا کہیں بھی آپ کا محبوب آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا پوری زندگی آپ کا محبوب آپ کے غلامی کرے گا تو کس طریقے سے اس کو بنانا ہے کب بنانا ہے استعمال کیسے کرنا ہے پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ ہمارے چینل پر لے ہو تو برائے مربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں دوستوں آپ نے کرنا ہے کہ آج سب سے پہلے آپ نے سفید کاغذ لینا ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے یہ سفید کاغذ ہے لیکن جب بھی آپ بنائے تو پاک صاف ہو کر کے ہی آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے یہ جو میں نے اس طریقے سے یہ چار خانہ بنایا ہوا ایک خانہ ٹھیک ہے چوکم خانہ بنایا ہوا ہے آپ نے یہ جو نمبر سے لکھے ہوئے ہیں آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو عربی کے حروف لکھے ہوئے ہیں پہلے جو ہے وہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے زیرو سے ایسے لکھنا ہے اس طرح پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے شروع کرنا ہے اور یہاں ختم کرنا ہے ٹھیک اور یہاں نیچے آپ نے اپنے محبوب کا بس نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا بس محبوب کا نام لکھنا ہے اب کرنا کیا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی سو خشبہ لگانا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ کسی بھی روز آپ اس کو بنا سکتے ہیں کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نمازیں صبح کے بعد بنائیں یعنی صبح سورج نکلنے سے پہلے آپ اس تابع اس کو بنائیں اور بنانے کے فوراں بعد کہیں بھی ایسی جگہ کے اوپر آپ اس کو دبا دیں کسی وزن پتھر کے نیچے آپ چاہے تو اس کو گھر میں دبا سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی ایسی جگہ دبائے جہاں کوئی پہنچ نہ پائے یعنی اس تابعیز کو نکال نہ سکتے یا اگر آپ چاہے تو باہر بھی دبا سکتے ہیں ٹھیک باہر آپ دبا دیں لیکن وہاں کوئی پہنچ نہ پائے اور اس تابعیز کو نکال نہ پائے وہی دبی رہے تابعیز یا چھت کے اوپر دبا دیں کئی بھی دبا دیں بس یہ شرط ہے کہ اس کو کوئی نکالے نہیں اور جب تک یہ تابعیز دبی رہے گی تب تک آپ کا محبوب آپ کی مٹھی میں قید رہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے آپ اس کا استعمال کریں اور نیچے کمنٹ باکس میں آمیل لکھ دیا کریں تاکہ ہم آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھ سکیں اللہ حافظ